بولی بوڈ اداکارہ کنگنا رناوت کو برطانوی راج سے بھارت کی آزادی کے بارے میں اپنے متنازہ بیان پر سخت تنقید کا سامنا ہے جمعیرات کو چوتیس سارا اداکارہ نے یہ کہہ کر بھارتی سیاست میں حلچل مچا دی تھی کہ انیس سو سنتالیس میں بھارت کو برطانوی راج سے آزادی نہیں ملی بلکہ بھیک ملی تھی جبکہ ملک کو حقیقی آزادی دوہزار چودہ میں اس وقت حاصل ہوئی جب ہندو کوم پرس رہنمار نرندر مودی کی بھارتیا جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی ناراض کئی پرستانوں اور سیاست دانوں نے کوئن فلم کی اداکارہ کے بیان کو ملک مخالف فیل قرار دیا اور کہا کہ اسے اسی طرح پکارا جانا چاہیے دینڈپنڈن نے تفسرے کے لیے کنگنہ رناوت کی ٹیم سے رابطہ کیا ہے مغربی ریاست مہاراشترا کے وزیر نبا ملک نے کہا ایسا لگتا ہے کہ کنگنہ رناوت نے ایسا بیان دینے سے پہلے ضرورت سے زیادہ ملانہ کریم ایک خاص قسم کی چرس ہے استعمال کی تھی این آئی نے نبا ملک کے بیان چلایا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے آزادی کے لیے لڑنے والوں کی توہین کی لہذا مرکز کو چاہیے کہ وہ ان سے پدمہ شریعہ وادوا پس لے کر گرفتار کرے بھارتی ایوان بالا راجیہ سبح کے رکن آنند شرمہ نے رد عمل میں کہا یہ حیران کن اور اشتہال انگیز ہے کنگنہ رناوت کا یہ بیان اسریف جنگ آزادی کی قیادت کرنے والے مہتمہ گاندی نہریو اور سردار پٹیل کی توہین ہے بلکہ سردار بھگا سنگھ چندر شیکر آزاد اور کئی دوسرے جیسے انقلابیوں کی قربانیوں کی بھی نفی کرتا ہے سمرن والیہ کے مطابق کنگنہ نے آج آزادی کی لڑائی لڑنے والے لاکھوں فائٹرز اور ان کی قربانیوں کی توہین کی ہے بھارت کے معروف وکیل گروڈا نے ٹویٹر پر لکھا مودی حکومت اور سپریم کورٹ کو آزادی کے بارے میں شرمناک بیان پر کنگنہ رناوت کے خلاف فوری کاربائی کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کنگنہ نے ہر بھارتی شہری امارے اباؤ اجداد عظیم رہنما اور انڈین نیشنل کانگریس کی توہین کی جنہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی اور اپنا خون بہایا بھارت کی سیافی جماعت عام آدمی پارٹی نے ممبئی پولیس میں کنگنہ رناوت کے خلاف غدارے اور اشتیال انگیز بیان پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کرائی ہے سواتی چترویدی نے سوالے سے ٹویٹ کی کہ ٹائمز نو کو کنگنہ کے خیالات چلاتے ہوئے ایک انتباہ جاری کرنا چاہیے تھا کہ ان کے ایسے خیالات غلط اور ہٹ دھرمی پر مبنی ہیں منجندر سنگھ سرسا نے اپنے رد عمل میں کہا کہ کنگنہ نے انیس سو سنتالیس میں بھارت کی آزادی کے لیے لفظ بھیک استعمال کر کے لا تعداد بھارتیوں کی شہدت کی توہین کی لہذا صدر مملکت ان کو ملنے والے عزاز پر اثرے ناؤ غور کریں وہ پندہ رودہ کہتے ہیں کہ کنگنہ کا بیان گاندی جیہ اور آزادی کی لا تعداد فائٹرز کی توہین ہے ان کا بیان کسی صورت قابلے قبول نہیں اور ان کا پدمہ شریعہ اعزاد واپس ہونا چاہیے کنگنہ رناوت نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر استنقید کا فوری جواب دیا لی میں پدمہ شریعہ وارد وصول کرنے والی متنازہ داکارہ نے لکھا اگرچہ میں نے واضح طور پر اٹھارہ سو ستاون کے انقلاب کا پہلی جنگ آزادی کے طور پر ذکر کیا تھا جس کو دبا دیا گیا جو انگریزوں کے مزید مظالم اور استحصال کا باعث بنی اور تقریباً ایک صدی بعد ہمیں گاندی کے کشکول میں آزادی ملی جا اور رو اب پدمہ شریعہ وارد بھارت کا چوتھا سب سے بڑا شہری عزاز ہے کنگنہ رناوت کا یہ بیان ان کا ایسا پہلا تبصرہ نہیں بلکہ وہ اپنے متنازہ بیانات کی وجہ سے مسلسل سرخیوں میں رہتی ہیں روان برس کے آغاز میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے اپنے نفرت آمیز طرز عمل اور گالم گلوچ کی قوانین کی بار بار خلاف ورزی پر اداکارہ کا کاؤنٹ مستقل طور پر معتل کر دیا تھا